پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جو شیطان ہے وہ چلایا تھا اس کو تقلیف ہوئی تھی آج میں آپ کو بتاتا ہوں جو عید ملاد النبی کو بھرا جانے وہ مشرک ہو جاتا ہے سنیں یہ اللہ کا قرآن وہی اللہ جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بیجا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دین والے پر غالب کر دے اگرچہ مشرکین کو بران لگے تفسیر سراط الجنان وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بیجا یعنی وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سراط مستقیم کی طرف ہدایت کے ذرائع قرآن اور مورزات اور اس کے سچے دین کے ساتھ بیجا جو اللہ تعالیٰ اپنے رسول اور ان کے عمد کے لئے محطو فرمایا تاکہ ان سب دینوں پر غالب کر جائے اگرچہ مشرک جو لوگ ہیں ان کو یہ گلبہ پسند ہو یا نا پسند ہو چنانچہ اللہ تعالیٰ کی انائز سے دین اسلام غالب ہوا اور اس کے علاوہ تمام عدیان اسلام سے مغلوب ہوگے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے تو روح زمین پر اسلام کے سوا اور کوئی دین نہیں ہوگا یہ روح البیان ہے پہلی بات جو اس آج سے یہ ملوم ہوئی کہ دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین جو ہے نا ساری شرطیں ہوگی ہیں منصور کوئی دین جو قابل قبول نہیں ہوگا دین اسلام کے علاوہ کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کو اللہ نے غالب کر دیا سارے دینوں پر اور جنت میں جو سب سے زیادہ قداد ہوگی نا جس امت کی ورسول اللہ علیہ وسلم کی امت کی یعنی کہ ہم گناہ گاروں کی جنت میں سب سے بڑی جماعت ہماری ہوگی اور ہم پھر اس رسول کے کیوں نہ چرچے یرا کریں جن کی بدولت ہمیں سب سے بڑی جماعت سب سے افضل امت کا درجہ ملا جن کی بدولت ہمیں جنت میں قصیر و بڑی قداد ہماری جماعت کی ہے اس رسول کے چرچے نہ کریں تو کیا کریں اس رسول کی آمد کی ہوشی نہ منائیں تو کیا کریں دوسرا اللہ نے کہا ہے کہ میں نے حق کے ساتھ اپنے نبی کو تم نے حق کے ساتھ بھیجائے اور حق گالب آ کر رہے گا چاہے جو مشرق لوگ ہیں نا ان کو چاہے برا لگے اور آپ کو یہ ملاد النبی اور ملاد کیا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے نا تو آپ کو پھر یہ برا لگتا ہے نہیں کیا کہ مشرق والی جو سب سے اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں خدارہ ہوش کے نہ لے ایسے نہ کریں رسول اللہ علیہ وسلم کے بغیر کوئی جہرہ نہیں ہے یہ مشرقوں والے کام چھوڑ دیں یہ تو کافروں والی صفات تم میں پائی جاتی ہیں وہ کب ہوش تھے شیطان کب ہوش تھا وہ اللہ نے خود قرآن میں کہہ دیا ہے کہ تمہیں چاہے برا لگے چاہے اچھا لگے جو بھی ہو لیکن میرا رسول حق کے ساتھ آگیا تمہیں اگر برا بھی لگے گا تب بھی میرے نبی کا دین غالب آ کر رہے گا تم مغلوب رہو گے